منی لانڈرنگ اور بینامی اکاؤنٹس کا کیس سے کراچی کی عدلت کا بیس بینک اکاؤنٹس منجمند کرنے کا حکم بھٹو کالونی کی رہائشی محمد ابراہیم کا اکاؤنٹ بھی شامل کراچی کی ایک فیملی پر چار لاکھ سے زائد ڈالر زمریکہ منتقلی کا مقدمہ درج ہے آٹھ ارب سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے آٹھ بینامی اکاؤنٹس بھی فریز کرنے کا حکم جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ کے سارہ ترین نور نمر مجید پر سفری پابندی ختم ایف آئی اے نے نام ای سی ایل سے نکالنے کا حد اسلام آباد میں پیش کر دیا جو کرنا ہے قانون کے دائرے میں کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جالی اکاؤنٹ کیس میں فریال تالپور آج نیب راولپنڈی میں طلب سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی خر اپنے والد کے ہمراہ آج نیب آفس ملتان طلب دونوں کے خلاف غیر قانونی اصان برانے اس کے علاوہ دوکہ دہی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے حمزہ شہباز کے رمضان شگر ملز اور صاف مانی کیس میں عبوری زمانت کا آخری روز آج زمانت میں توصیح کے لیے لاہر ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری تائینا پاکستان ریپلز پارٹی اور نولی گاسف علی زرداری اور نواز شریف سے بہار نکل کر سیاسی بیانیے پر توجہ دے کرپشن کیسز سے گھبرائی لیڈرشپ دو پارٹیوں کا مستقبل تاریخ کر چکی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کبھی اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی تو کبھی صدارتی نظام جیسی غیر سنجیدہ بحث کسی طرح توجہ مقدموں سے نہیں ہٹے گی پولیس والے تھے تو انہوں نے سیتا فائر کیے میرے بچے کو انہوں نے مار دی کراچی میں ایک اور مبینہ مقابلہ پولیس کی پھر مجرمانہ حفلت یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی فائرنگ سے ڈیر سال کا احسن جان بھاق والد زخمی ملوث اہلکار زیر حراست پولیس نے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کار دی تھانے بلا کر کہا کہ آپ دستخط کریں والکلزام والدین غم سے نڈھال احسن کی موت سینے میں گولی لگنے ایسے ہوئی بچے کی نمازی جنازہ گلستان جوہر میں ادا کر دی گئی دارالصحت کا صحت سے کھلواڑ ایمکی ایمکی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے آمر چشتی کا ہسپتال بغیر لائسنس فعال کیسے رہا حکومت کی آنکھیں بند کیوں تھی نشوہ کے واقعے پر ای آر وائی نیوز نے آباز اٹھائی تو ہوش آیا پیر کو لائسنس کے لئے درخواست دے دی ہسپتال کے وہار متاثرین اور سیول سوسائٹی کا اتجاج ہسپتال بند کرنے کا مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو شادی ہالز گرانے سے روک دیا شادی ہالز اور مارکی مالکان کی درخواست پر حکم امتنا جاری سی ڈی اے سے دو ہفتے میں جواب طلب شادی ہالز اور مارکیز کے کیسز اکھٹے کرنے کی ہدایت وزیر عظم کی زیر صدارت امنسٹری سکیم پر کابینہ کا خصوصی جلاس آج ہوگا اسکیم کا شک وار جائزہ اور عراقین سے حتمی تجاویز لی جائیں گی وزیر خزانہ حصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری دورہ پاکستان پر آئے امام کعبہ کی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات باہمی تعلقات کے فروغ اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل پر بات چیت امام کعبہ نے کہا دورہ پاکستان ناقابل فراموش رہا پاکستان کے عوام سعودی عرب سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں اور بلوچستان پنجاب اور کیپیکے میں توفانی بارشوں اور آندھی نے تباہی مچا دی مکان اور چھتے گرنے سے بائیس افراد جان بھاگ درجنوں زخمی ہو گئے تیار فصل تباہ نشے بیلا کے زیر آب آگئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں سہرش منصور اور میں ہوں سلمان مرزا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیا اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹوڑی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی ڈرو کے لکی وینر کی بقایا ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پاکیجز تفصیلات کے لیے وزید کریں اے آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazار.pk خوشیوں بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاورڈ بائی اے آر وائی سہولت والٹ پاورڈ بائی اے آر وائی سہولت